چینی وزیر آزم لیچی آنکہ سنابات پہنچنے پر شاندار استقبال وزیر آزم شہباز شریف نے نور خان اربیس پر موزز مہمان کا استقبال کیا چینی وزیر آزم کہتے ہیں پاکستانی عوام کی گہری برادرانہ دوستی اور مہمان نبازی سے متاثر ہوا ہوں پاکستان ہر موسم کا سٹریڈج اکتاب ان کرنے والا ساتھی اور آہنی دوست ہے شنگھائی داون تنظیم کا تئیس ماہ دو روزہ اجلاس پاکستان میزبانی کے لیے تیار روسی وزیر آزم بھارتی وزیر خارجہ اور ایرانی نائب صدر بھی پہنچ رہے ہیں روس چین اور بھارت کے وفود پہلے سے پاکستان میں موجود شنگھائی داون تنظیم کے ساتھ نمائندے بھی پہنچ گئے بڑے منصوبوں کے لیے بڑے مہائدے متوقع پاکستان ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں کوئی بھی لیڈر پاکستان سے بڑا رہی وزیر اطلاع اتا تارکی نیز کانفرنس کہا ایسیو کانفرنس سے ملک میں سرمایہ کاری آئے گی ریڈ ٹیپ سے ریڈ کارپٹ تک کا سفر تیہ کیا اب پاکستان تنہائی کا شکار نہیں پی ٹی آئی نے کل کا احتجاج موخر کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی شرط رکھ دی وزیر داخلہ نے بیریسٹر گوھر کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی یقین دیہانی نہیں کرائی تھی ترجمان وزارت داخلہ نے تردید کر دی کہا محسن نقمی نے درخواست کا جائزہ لینے کی یقین دیہانی کرائی تھی پی ٹی آئی غیر مشروط طور پر احتجاج کی کال باپس لے حکومت پی ٹی آئی رہنماؤں کی ان کے قائد سے ملاقات کا احتمام کرے حوجہ ساد رفیق کا ایکسپر پیغام کہتے ہیں کاکنان کو آئے روز قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے کرنا خطرناک کام ہے شب دسمی آئینی ترمیم پر حتمی مشاورت خرشید شاہ کی زیر صدارت پارلیمانی کمیٹی کا اجراس کچھ دیر میں شروع ہوگا زیلی کمیٹی مسویدے پر متعلق اپنی تجاویز پیش کرے گی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا آئینی ترمیم پر اتفاق شیلی رحمان کہتی ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے رہے ہیں آئینی ترمیم پر کافی حد تک آمانگی ہو چکی ہے مولانا پزر رحمان کہتے ہیں حکومتی مسابدہ مان لیتے تو شخصی آزادی ختم ہو جاتی سربرا جی ایو آئی کی ایک بار پھر پی ٹی آئی سے احتجاج ماخر کرنے کی اپیل شنگھائی تامن تنظیم کانفرنس کی آر میں آئینی ترمیم لانا قابل مضمت ہوگا امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم اور رحمان کی پریس کانفرنس کہا اصولی طور پر چیپ جسٹس کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے حافظ نئیم نے کے الیکٹرک کو مافیا قرار دے دیا اسمبلی میں بیٹھے لوگ چوبیس کروڑ عوام کے منتخب نمائندے ہیں سندھ ہائی کوٹ نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواست مسترد کر دی خیبر جرگے میں ملک مخالف نارے لگائے گئے نہ ہی کسی اور ملک کا جھنڈا لہرائیا گیا گورنر خیبر پکتونخواہ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں جرگے کے تمام آئینی مطالبات کو وفاق کے سامنے رکھا جائے گا تمام سیاسی جماعتیں امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اسلام آباد میں سندھ پولیس کے جوان کو تھپڑ مارنے کا واقعہ ڈی آئی جی ٹویننگ فیض اللہ کورے جو کہتے ہیں ایلیٹ فورس کے جوان پاس آؤٹ کر چکے ہیں سر عام کسی کو تھپڑ مارنا اور عزت خراب کرنا اچھا عمل نہیں تحقیقات جاری ہیں چوری اور سینہ زوری لاہور میں طالبہ سے سیکیورٹی گارڈ کی زیادتی کے خلاف طلبہ کا احتجاج کالج انتظامیہ نے طالبات کو کلاس رومز میں بند کر دیا مشتر طلبہ کی کالج کے اندر توڑ پور سیکیورٹی گارڈز کے تشدد سے ایک طالب علم زخمی وزیر تعلیم کے حکم پر نیجی کالج کو سیل کر دیا گیا کبیر والا اور نشیورہ میں تین مختلف واقعات میں تین خوابتین قتل سترہ سالہ اکراہ کو کزن نے نام نہات عزت کے نام پر قتل کر دیا تئیس سالہ ختیجہ کو اپنے خاون نے گولیوں سے چھلنی کر دیا نوشیرہ میں رشتے سے انکار پر اٹھارہ سالہ لڑکی کو قتل کر دیا گیا پنجاب کے علاقے صادق آباد میں ڈاکو راج ڈاکو نے گھر میں گس کر ایک اور شہری کو اخواہ کر لیا روامہ اخواہ ہونے والوں کی تعداد سولہ ہو گئی کراچی میں دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف فرضی اور ہنگامہ رائے کے دو مقدمہ درج دہشتگردی کی دفعات کے تحت درج مقدمے میں پچپن سے زائد افراد تامزد خواتین اور صحافیوں کے ساتھ بدسلوکی پر ایسے چو ایدگا سمیت آٹھ اہلکار موتن نوشیرہ فروز پولیس کا انوکھا کارنامہ موروں میں سات سالہ بچے پر چوری اور پولیس مقابلے کے دو مقدمہ درج کر لیے حزباللہ کا اسرائیل پر شدید ترین حملہ دو ڈران اور دس راکٹ حملوں سے ہیفا میں فوجی اڈے پر بڑی تباہی چار فوجی حلاق ستر زخمی ہو گئے اسرائیلی آرمی چیف کی حلاقت کی قیاس علائیاں اسرائیلی دفاعی نظام آرینڈوم پھر ناکام امریکہ نے ڈران حملے کو سات اکتوبر کے بعد اسرائیل پر سب سے خون ریز حملہ قرار دے دیا جنوبی لبنان میں حزباللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں بمباری میں مزید پندرہ شہری شہید ہو گئے شہدہ کی تعداد 23 سو سے تجابوس کر گئی لبنان میں ام دستے تمام پوزیشنز پر موجود رہیں گے اقوام متحدہ کا جھنڈا لہرات آ رہے گا سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریز کا اسرائیل کو پیغام خبردار کیا ام دستوں پر حملے جنگی جرم بن سکتے ہیں اسرائیلی وزیراعظم نے ام دستے یونیفرل کو لبنان سے نکلنے کا مطالبہ کیا تھا اسرائیلی فوج کے حملے میں ام دستے کے پانچ اہلکار زخمی بھی ہوئے تھے غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری الکساسپتال کے باہر خیموں پر بمبرسا دیئے چار فلسطینی زندہ جل کر شہید ستر زخمی نصیرات کیمپ میں پانا گزین سکول پر بمباری سے بائیس فلسطینی شہید اسی زخمی ہو گئے شہدہ کی مجموعی تعداد بیالیس ہزار دو سو ستائیس ہو گئی جبالیا کیمپ کا محاصرہ دسوے روز بجاری غزہ میں پولیو ویکسینیشن کا دوسرا مرحلہ شروع سابق انگلش کپتان مائیکل وان بابر آزم کو جوپ کرنے پر حیران پیسلے کو احمقانہ قرار دے دیا کہتے ہیں پاکستانی کرکٹ سرپرائز سے مالا مال ہے میچز نہیں جیت پاتے بہترین کھلاڑی کو ڈروپ کر دیتے ہیں ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پہ پاکستان کا آخری گروپ میچ دوبائی میں کامی ٹیم آج شام سات بجے نیوزی لینڈ کے خلاف مہبان میں اتریں گے سیمی فائل تک رسائی کے لیے پاکستان کو بڑے مارجن سے پتہ درکا موسیقی